اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت اباسیہ ہے اباسی خاندان کے دو بھائیوں السفاہ اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی جس کا قیام سات سو پچاس عیسوے میں عمل میں آیا اور بارہ سو انٹھاون عیسوے میں اس کا خاتمہ منگلوں کے ذریعے ہو گیا دوستو آج ہم جانیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی جو مسلمانوں کی پانچ سو سالہ حکومت اور ان کے دار الحکومت بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے تقریباً اٹھارہ لاکھ مسلمانوں کی جانے چلے گئی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفومیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ساتویں صدی حجری کو عالم اسلام پر ہونے والے تاتاری حملوں کے لئے یاد کے جاتی ہے جو کہ دنیای تاریخ میں شاید ہی دوبارہ دھہرائی جائے گی اس کی تباہی و بربادی کو تاریخ کے اوراق میں قیامت سغرہ سے تعبیر کیا گیا تاتاری قوم کو منگولی بھی کہا جاتا ہے منگول وسطی ایشیا کا ایک جنگجو قبیلہ تھا یا قبیلہ قتل و غارت خون خرابے جنگ و جدل میں بدنام تھا جو سہرائے منگولیہ کے علاقے میں خانہ بدوش جیسی زندگی بسر کرتے تھے کتے بلی اور ہر قسم کے جانور کا گوشت کھا جاتے منگولیہ کے شمال میں چنگیز خان کے آبا و اجداد کا بڑا اثر و رسوخ تھا چنگیز خان گیارہ سو چوون عیسوے میں پیدا ہوا اس کا اصل نام تموچین تھا ابھی بارہ سال کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تاتاری سرداروں نے اس کی قیدت قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن چنگیز خان نے حوصلہ اور سب سے مقابلہ کر کے تمام قبائلی سرداروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا اپنی پوزیشن جمعنے کے بعد عظیم الشان تاتاری سلطنت کی بنیاد رکھی دنیا کی تاریخ میں شاید ہی اس سے زیادہ وحشی اور خون ریز قسم کا قبیلہ کہیں ابرہ ہوگا جیسا کہ منگولوں کا تھا وہ جس شہر و سلطنت میں داخل ہو جاتے کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے جن ملکوں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا سمجھ لیا جاتا تھا کہ ان کی شامت آگئی چان و مال عزت و عبرو مساجد و مدارس کسی کی خیر نہیں رہتی تھی تاتاریوں کا رخ کرنا مطلب بربادی قتل عام زلت و بے عبروئی تھا ان دنوں ترکستان میں سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ حکمران تھا چنگیز خان نے اسلامی سلطنت سے ایک معاہدہ کر کے تعلقات بنائے لیکن ایک افسوسناک حادث نے صورت حال کو بالکل بدل کر رکھ دیا بارہ سو سترہ عیسوی میں ایک تاتاری قافلہ خوارزم شاہ کے حدود سے گزرا تو علاقے کے حاکم نے ان کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا اور پھر خوارزم شاہ کی اجازت سے قتل کر کے سارا مال و اسباب ضبط کر لیا اس واقعے کی خبر چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے خوارزم شاہ سے زبط کی ہوئے مال کی واپسی اور اس حاکم کو جس نے اس کا قتل کیا ان کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مقتولین کا بدلہ لیا جا سکے خوارزم شاہ نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے قاسد کو بھی قتل کروا دیا اس پر چنگیز خان نے جوش انتقام سے لبریز ہو کر ترکستان کا رخ کیا اور ہرات، بلخ، بخارہ اور سمرقند کی ایٹ سے ایٹ بجا دی صرف ہرات کی ایک لاکھ آبادی میں سے ساٹھ ہزار قتل ہوئے اور بقیہ غلام بنائے گئے باقی شہروں کا بھی یہی حال کیا گیا بارہ سو ستائیس عیسوی میں چنگیز خان کے مر جانے کے بعد اس کا پوتا حلاکو خان جب حاکم بنا تو وہ اپنے دادا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بارہ سو انٹھاون عیسوی میں حلاکو خان نے بغداد پر فوج کشی کر دی لیکن خلیفہ کی مختصر فوج نے تاتاریوں کو شکست دے دی پھر تاتاریوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا جو چالیس دن تک جاری رہا اس دوران حلاکو خان بغداد پر آگ اور پتھروں کی بارش برساتا رہا بغداد کے عوام بھی بڑی بے جگری سے لڑتے رہے لیکن تاتاریوں کے زوردار حملے سے عباسی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ وہ قوم تھی جس نے عالم اسلام کی اسلامی سلطنوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی مسلمانوں کے دلوں میں تاتاریوں کے دہشت کا یہ عالم تھا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابو الحسن علی ندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تاتاری ایک گلی میں گھستا جہاں سو مسلمان موجود ہوتے تو کسی کو اس سے مقابلے کی حمت نہ ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیتا کسی کی ہاتھ لگانے تک کی حمت نہ ہوتی بعض اوقات تاتاری اگر کسی مسلمان کو گرفتار کر کے اسے کہتا کہ اس پتھر پر سر رکھ دے میں خنجر لاکر تجھے زباہ کروں گا تو مسلمان اسی جگہ سہما پڑا رہتا اور بھاگنے کی حمت نہ ہوتی یہاں تک کہ وہ شہر سے خنجر لاتا اور اس کو زباہ کر دیتا ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا انہوں نے عورتوں مردوں اور بچوں کو قتل کیا عورتوں کے پیٹ چاک کر دیئے یہ ایک توفان کی طرح تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم میں پھیل گیا ابن عصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں چالیس دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا چالیس دن کے بعد یہ گلزار شہر جو دنیا کا پر رنق ترین شہر تھا ایسا ویران ہو گیا کہ تھوڑے سے آدمی دکھائی دیتے تھے بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے ٹیلے نظر آتے تھے ان لاشوں پر جب بارش ہوئی تو سارے شہر میں بدبو پھائی لی جس سے شہر کی ہوا بھی خراب ہو گئی اور سخت وبا پھائی لی جس کا اثر شام تک جا پہنچا بغداد عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر علوم و فنون کا مرکز ہزارہ علماء سلحہ کا مسکن اور دار الخلافت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی آبرو تھا لیکن اس وحشی قوم نے عالم اسلام کو زیر و زبر کرتے خون کے دریاں بہاتے اور آگ لگاتے ہوئے دنیا اسلام کے دار الخلافت اور اس زمانے کا سب سے بڑا علمی مرکز شہر بغداد میں داخل ہو کر ایٹ سے ایٹ بجا دی کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہ بہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سنکڑو کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریائے کی سرخی کو سیاہ کر دیا سائنسی لحاظ سے مسلمان جس تیزی سے سائنس کے میدان میں گامزن تھے وہ ترقی رک گئی مسلمان علماء کرام نے جو دستاویزات تحریر کیے تھے اور جو کتابی تخلیق کی تھی انہیں جلا دیا گیا وہ دجلہ کی لہروں کے حوالے کر دی گئی لائبریریوں کو اڈھا دیا گیا اور عقل و دانش کے حامل لوگوں کو قتل کر دیا گیا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہوئی جس نے تاتاریوں کو وحشی بنا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ قوم ظلم و بربریت میں ایک نئی مسئبت بن کر اوبری قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاقی دینی تمدنی اور سیاسی حالات بغور دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ منحوس واقعہ اچانک پیش نہیں آیا تاتاری حملے کوئی اتفاقی نہیں تھے اور نہ ہی سلطان وقت کی کوتاہی اور کوتاہ نظری تھی بلکہ حقیقی اصباب تو اس وقت کے مسلمانوں کی دین سے بیزاری اخلاقی بے راہ روی تھی جو آہستہ آہستہ شریعت متحرہ سے روگردانی کا سبب بنتی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے آسمانی تنبیہات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا جو مسلمانوں کو سمجھنے کے لئے بلکل کافی تھا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی غفلت اور دین سے بیزاری کا یہ عالم تھا کہ شان و شکت کے اظہار کے لئے جو شاہنہ جلوس بغداد میں نکلتا تھا سارا شہر ان میں شرکت کرتا ان کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جاتا تھا جس طرح بے پروائی و بے تکلفی سے دینی فرائض نظر انداز ہوتے نمازیں قضا ہوتیں اس کا اندازہ کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر جب شاہی جلوس نکلا تو وہ رات کو جا کر ختم ہوا اس کی مشغولیت کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو سکی اور لوگوں نے آدھی رات کے قریب نماز عید قضا کر کے پڑھی اسی طرح عید الازہ اہل بغداد نے غروب آفتاب کے وقت پڑھی کیونکہ وہ خلیفہ کا شاہی جلوس دیکھنے میں بیزی تھا اس کے علاوہ جاہیدادوں کی زبطی کے واقعات بکسرت پیش آتے تھے اخلاقی بیراہ روی بہت بڑھ چکی تھی دل بہلانے والے مشاغل کا زور تھا گانے والیوں کی کسرت تھی اور دولت جمع کرنے کا شوق بہت بڑھ چکا تھا یہی وہ زمانہ تھا جب تاتاری ترکستان و ایران کو تہوہ بالا کر رہے تھے اور اسلام کے سب سے بڑے قلع بغداد پر ان کی نگاہیں تھیں دار الخلافہ بغداد میں کچھ ایسا انتشار برپا رہا کہ کچھ سالوں تک خلافہ کی طرف سے نہ حج کا انتظام ہوا نہ غلاف کعبہ بدلا گیا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ہی غلطیوں کی سزا بھگتی ہے وہ مسلمان جو اسلام کا علم لے کر اٹھے تھے کہ پوری دنیا میں چھا جائیں سوقت بغداد کے بعد وہ صدیوں تک سر اٹھانے کے قابل نہ رہے علماء کرام فرماتے ہیں انسان کی دین و دنیا میں عزت و شوقت اور مال و دولت اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جب وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے موہ موڑیں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کے معبد اور مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی ہم اس وقت تک حکمرانوں کی پریشانیوں سے نجات نہیں پاسکتے جب تک کہ ہم مومن کامل نہ بن جائے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہ حمد ہارو اور نہ غم کھاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں